السلام علیکم امید آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ سب کا تیاریہ وہ بہترین چل رہا ہوگا جی دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سردار بادرخان وومن یونیورسٹی نے ٹیسٹ کی تاریخ کا اعلان کیا ہوا ہے تو ابھی ٹیسٹ کی شروع ہونے میں ابھی صرف کچھ دن باقی بچے ہیں تو ابھی آپ لوگوں نے سب سے زیادہ جو فوکس اپنا رکھنا ہے وہ پاسٹ پیپرز پر ہے ٹیسٹ کے سابقہ سوالات یہ آپ لوگ کو اس پہ آپ لوگ تھوڑا سا اپنا فوکس زیادہ رکھیں ان کو دیکھیں چیک کریں کہ آپ لوگ کے پوسٹ میں کس طرح کے سوالات آ رہے ہیں پاسٹ پیپرز کا ہم نے پہلے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا جی وی ٹی کے پاسٹ پیپرز اس کے بعد میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا پی ای ٹی فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچر کے پاسٹ پیپرز اور آج جو بکیہ جو پوسٹے ہیں ان سب کے پاسٹ پیپرز انشاءاللہ کور کریں گے آج کی ویڈیو میں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ای ای سٹی کے پاسٹ پیپرز کو جی پہلا جو پاسٹ پیپر ہے ای ای سٹی کا وہ ہے ڈسٹک ہر نائی کا یہ ٹیسٹ ہوا تھا تین تاریخ گیارہ مہینہ دو آزار انیس میں ای ای سٹی کا ٹیسٹ دیکھتے ہیں ہے ہر نائی کے اس ٹی کے ٹیسٹ میں کون کون سے سوال آتا ہے پہلا question ہے F.M. stand for F.M. کا abbreviation ہے وہ ہے frequency modulation A.C.R. stand for annual confidential report mount everest is dash then k2 اس کے وے dash میں آئے گا higher when was last governor of sub governor of subcontinent lord mount baton last آخری governor جنل تھا کون سی چیز غیر شفاف ہے لکڑی گوادر کس ڈیویئن میں ہے مکران ڈیویئن میں فورٹ سنڈے من کہاں ہے یوب قابل تحلیل آٹا سورج مکھی ڈائکاٹ ایک ہزار کا جزر معلوم کریں ہنڈریٹ آب ہی چکر ہے یعنی water cycle evaporation and condensation next جو ڈسٹک ہے وہ ہے لسویلا لسویلا ڈسٹک کا جو EST کا test ہوا تھا وہ check کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا سوالات ہے پہلا ہے dry cell کا potential defression آکسیجن کا ایٹمی نمبر کیا ہے بہت ہی آسان سے سوال سمندری پانی میں حل شدہ گیس کونسی ہے واشنگ سوڈا کا فارمولا بتائیں اوزون مالیکیول میں آکسیجن کے کتنے ایٹم ہے الیٹرک بلب کیوں روشن ہوتا ہے خون اور سیل کے درمیان اشیاء کا تبادلہ کہاں ہوتا ہے گرم پانی میں کونسی چیز کم ہوتی ہے کینسر کا علاج کس آئیسو ٹوپس سے کیا جاتا ہے خون کی گردش میں کتنی نالیاں ہے نائٹریم کا فارمولا کیا ہے دو ہزار میں سے 20% منافع معلوم کریں دو ہزار میں سے زکاة فیصد معلوم کریں اور ایک یہ میتھامیٹکس کا سوال ہے بورڈ ماس فارمولے سے وضو میں کتنی سنتیں ہیں آپ نے کل کتنے غزوہ میں حصہ لیا آپ نے کون سے آخری غزوہ میں شرکت کی پاکستان پاکستان دوسرا گورنر جرنل کون تھا عمران خان نے کشمیریوں کے لیے ایک گھنٹہ یک جیتی کس دن منایا آخری اس ایس ٹی کے ٹیسٹ کا آخری سوال جی نیکسٹ جو ڈسٹک ہے وہ ہے ہرنائی ہرنائی ڈسٹک میں جو ٹیسٹ ہوا تھا اس کے سوالات ہمیں بھیجے تھے ایوب خان ترین بھائی نے بھیجے ہیں اچھا پہلا سوال ہے ایسی آر سٹینڈ فار ایفیم سٹینڈ فار سموکنگ is bad ڈیش health انگلیش کا ایوز young once guarantee correct spelling CUE is associated with with GEM total bones in human body capital of Uzbekistan نفیسا is afraid dash spider fruit is good dash health Sark members کتنے ہیں شراب سے جسم کا کون سا حصہ فیل ہوتا ہے 1948 کے اولمپک میں کتنے پاکسیانیوں نے شرکت کی انگلی کے زخم پر کون سی پٹی استعمال ہوتی ہے کون سے مغل بادشاہ پولو سے منسلک ہے the word athlete in Greek means Greek میں loves athlete کا مطلب کیا ہے long horse related کون سا ورز جسم میں لچک پیدا کرتا ہے قیدازم کی وفات سوال نمبر 22 ہے حضرت عمر نے کس نوی میں کو اسلام قبول کیا یو این اے کے مستقل ممالک جی ابھی جو سوالات ہیں وہ ہے جی ای ٹی جونئر عرب ٹیچر کے مستنگ ڈسٹک میں جو جی وہاں پر کون کون سے سوالات ہیں سب سے زیادہ انبیاء کس ملک میں مدفون ہے مسجد خیف میں ستر انبیاء مدفون ہے اچھا اب دیکھیں ان سوالوں کے جواب کسی نے ہمیں بھیجے ہیں ان سوالوں کے جواب ہنڈرڈ پرسنٹ وہ نہیں ہے کریکٹ نہیں ہے اب اس بائی نے اپنے اندازے سے جوابات اس نے دیئے ہیں تو وہی اس نے یہاں پر ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو خود دیکھنا ہے سرچ کرنا ہے کہ ان سوالوں کا جواب صحیح ہے یا اس میں کوئی غلطی ہے ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کے ساتھ سوالات شیئر کرنا ان کے جوابات آپ لوگوں نے ڈھوڑنا ہے کہ یہ جواب صحیح ہے یا غلط ہے کتنے صورتوں کے شروع میں الف لام میم ہے نزول قرآن کی مدد آخری وحی کے کاتب کون ہے حضر زکریہ علیہ سلام کا بیشہ انگور کا کاش سب سے پہلے کس نے مولم القرآن خوددار دیسٹک میں جو ٹیسٹ ہوگا تھا دو آزار انیس میں دیکھتے ہیں کون کون سے سوالات آئے پہلا سوال ہے حضرت آدم علیہ سلام پر کون سے روز فرض تھے سابن کس نبی نے بنائی حضرت زکریہ علیہ سلام کا پیشہ کیا تھا انگور کی کاش تحریر کون سے نبی نے شروع کی وہ کون سا مسجد ہے جس میں پچتر انبیاء دفن ہے مسجد نمرا کہا ہوا کیا ہے حاجی شیطان کو کس میدان میں کنکریہ مارتے ہیں زمزم کی کیا معنی ہے حضرت یعیہ علیہ سلام کون سے صفت میں مشہور تھی غزوہ حنین کی وجہ تسمیہ آپ نے یہ جملہ یہ عربی میں ہے عبد المطلب کون سے غزوہ میں ارشاد فرمایا وما کانا محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم سور اعزاب کی کون سی آیت ہے واقع شک کمر کہا ہوا وہ کون سی عبادت ہے جو آسمان پہ فرض ہوا حضرت عثمان رضی اللہ اللہ کا موا خات کس سے ہوا ورکہ بن نوفل انجیل کا کون سے زبان میں ترجمہ کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ سلم کس صحابی کے بارے میں فرمایا یہ میرے اہل خانہ سے ہے حضرت عثمان رضی اللہ اللہ کے بیٹی کا نام زکاة کے کیا معنی پہلا نماز جمع نے کہاں پڑھائی پہلی مرتبہ کس صحابی نے نماز جمع پڑھائی نماز قصوف کب پڑھائی جاتی ہے نماز قصوف پہلی مرتبہ کون سے ہجری میں پڑھائی گئی قرآن مجید کی کتنی صورتیں کل سے شروع ہوتے ہیں پانچویں آسمان پر آپ نے نے کس سے ملاقات کیا اعترام اسم ہے یا کہ فیل ہے ہیڈ مانسٹر کی گریڈ کون سی ہوتی ہے ایک طالب علم کا دوسرے طالب علم کو پڑھانا کیا کہلاتا ہے ابن ملدون کس علم میں ماہر تھا صلاح الدین کون سے ملک بادشاہ تھے صلاح الدین ایوبی کے قبلے کا نام ابن خلدون کہاں پیدا ہوئے زرعی زمینوں سے کون سے حصول لیا جاتا ہے ٹیکس جزیعہ یا اشر نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانت کون سے صورت میں ہے اے ایمان والو اپنے اہل و آیال کو بچاؤ آگ آگ سے یا دوزخ سے یا دنیا جہاد اسلام کا کیا ہے علم الحساب کس انبیاء کا پیشہ تھا ابن خلدون کو کہاں درس و تدریس کا موقع ملا بچے کو دودھ پلانے کی مدت کتنا ہے دو سال ڈھائی سال حضرت یعیہ کی نمائی صفت کیا مسلمان کن کے خلاف جہاد کرتے ہیں سلا الدین ایوبی کے چچا کا نام سورہ انان کی آیت کون سی ہے حضور صلی اللہ علیہ حضرت ختیجہ کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد کس کے گھر منتقل ہوئے حضرت علی کے مواقعات کا بھائی کون تھا منکرین زکاة کے خلاف کس خلافت نے جہاد کا حکم دیا شاہ فیصل کے بعد مسجد نوی کی توسی کس خلیفہ نے کیا اس نے سوالات بھیجاتا وہ ہے عطا اللہ خالد اس بھائی نے نیچے سوالات بھیجائے اور ایک نوٹ بھی اس نے لکھا ہوا ہے تمام دوستوں سے گزارش ہے ان سوالات کو صحیح یاد کریں یہ سوالات پہلے بھی آتے تھے اور آج کے ٹیسٹ میں اکثر سوالات دو مرتبہ تین مرتبہ بھی آئے تھے تو امید ہے کہ آنے والے ٹیسٹ میں بھی یہ سوالات آ سکتے ہیں تو کائنڈلی ان کو اچھے سے یاد کریں اور ان کو نوٹ کر کہ اپنے پاس ان کو محفوظ کریں نیکس جو ڈسٹ ہے وہ ہے زلہ صوبطور کے مولمل قرآن میں جو سوالات آئے تھے ان کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا سوال آتا ہے اچھا یہ جو صفحہ ہے وہ تھوڑا سا کلیئر نہیں ہے میں کوشش کرتا ہوں جو سوال مجھے سمجھ میں آیا وہ میں آپ لوگ کے ساتھ میں اس کو شیئر کروں گا ایک اور بات کہ جتنے بھی پاسٹ پیپرز ہیں ان سب کو میں پی ڈی ایف میں کنورٹ کرتا ہوں پہلے بھی میں نے پی ڈی ایف اور اب ان کے بھی میں پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر زبان میں کون سی کتاب نازل ہوئی مسارف زکاة کتنے ہیں الف لا میم سے کتنے صورتیں شروع ہوتے ہیں بیت المقدس کے آزادی کی جنگیں لڑی گئیں پاکستان رمضان المبارک کے کس تاریخ کو آزاد ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی کا نام کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپی کا نام کیا تھا خالد بن ولید کا مزار کہاں ہے خلیف اللہ کس پیغمبر کا لکب ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو ڈیش پیدا کیا ہے غزو ہنین میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد ان کے ذریعے کیا دعا کے آداب میں کیا ہے دعا کے قبولیت کے اساس کیا ہے مدینہ میں یہودیوں کے کتنے بڑے قبیلے تھے مواخات مدینہ میں حضرت عثمان غنی کا بھائی کس کو بنایا خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق پیدا کرنے والا کیا چیز ہے جی یہ تھے سی ٹی ایس پی دوہزار انیس کے ٹیسٹ کے کچھ سوالات امید ہے یہ آپ لوگ کو ٹیسٹ کی تیاری میں بہت مدد دے گا اس ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیال